ہندوستان کے ورسٹائل آرٹسٹ اومپوری جن کا انتقال جمعہ 6 جانوری رات 3 بج کے 28 منٹ پہ ہوا ان کے انتقال کے بعد ان کی موت کے بارے کچھ تازہ تری نسلات ملی ہیں جو کہ انکشافات ہیں تازہ تری نسلات جو مطابق اومپوری کی موت طبعی نہ تھی بلکہ اومپوری کو قتل کیا گیا ہے انڈیا کے اخبار دکن کرونیکل و دیگر الیکٹرونک و سوشل میڈیا کے مطابق انہیں قتل کیا گیا ہے جبکہ ہندوستان بھر میں اس سلسلے میں چیہ مگویاں جاری ہیں اومپوری کے بیٹے کے بیان کے مطابق انہوں نے لاش کا مکمل پوسٹ مارٹم کروانا چاہا مگر ان کے ارد گرد کچھ نامعلوم خاص لوگوں نے انہیں ایسا کرنے سے قطعی منع کر دیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق اومپوری کے سر پہ شدید چوٹ کا نشان اور گردن پہ زخم اور نیل کے نشانت بھی پائے گئے ہیں ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اومپوری کے قتل کا پلان راجیش اور کلویر سنگھ نے شکنتلہ نامی عورت کے گھر پہ بنایا اس میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں شیف سینہ اور آر ایسس کی معاونت لی گئی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل اومپوری کی موت سے ایک ہفتہ قبل ہندوستان کی بدنام شخصیت عجیل دوول نے اومپوری کو دلی بڑایا محترم بھی اس کو یاد ہی ہوگا کہ میڈل اس ویڈیو اس بدنام زمانہ عجیل دوول نامی شخص کے بارے ایک ویڈیو پہلے ہی ریلیس کر چکا ہے عجیل دوول نے اومپوری کے ساتھ نہ صرف غلیظ الفاظ استعمال کیے بلکہ دمکی بھی دی کہ اگر تم اپنی موت کو پرسکون چاہتے ہو تو تمہیں اتر پردیش جا کے نتین یا دیو کے گھر اس کے دھیانت پہ پرسا کرنا ہے بلکہ رونا بھی ہے کہ وہ ہمارا آدمی تھا اور مر چکا ہے جبکہ تم نے اس کے بارے غلط الفاظ استعمال کیے تھے تمہارا یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے کہ تم ماضی میں پاکستان سے بھی اپنی اندردیاں جتاتے رہتے ہو کہا جاتا ہے کہ جید دوول سے ملاقات کے بعد اومپوری بہت ڈپریشن کا شکار تھے مگر ان کی موت کا سبب کسرت شراب نوشی کتا ہی نہیں ہے بلکہ جمعہ کی رات چھ جانوری تین بج کی اٹھائیس منٹ پہ ان کے مو پہ تکیہ رکھ کے ان کی گردن پہ شکنجہ کسا گیا یوں ایک خوبصورت اداکاری کے جہر دکھانے والا اومپوری اپنی مذہب کے پرمتاز سب ذہن کی نظر ہو گیا اس موقع پہ مل اس ویڈیو اپنے محترم ویورس کو ان کی پاکستان کی محبت سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں اومپوری متحدہ ہندوستان متحدد ہندوستانی پاکستانی اور ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں کام کر چکے ہیں ستمبر دوہزار سولہ میں انہوں نے نبیل قریشی کی فلم ایکٹرین لاؤ میں کام کیا جس پہ انہوں نے ایک وکیل باپ کا رول کیا پاکستان کے چھٹی دفعہ آنے کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلموں کو انڈیا میں ریلیس ہونے کی اجازت ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تو شاید لاہور متحدہ ہندوستان کا فلم کیپیٹل ہوتا انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا میں جب بھی لاہور آتا ہوں تو لاہوریوں کی محبت احترام اور خوبصورت یاد دینے کے واپس جاتا ہوں فلم ایکٹرین لاہ کی پرموشن کے موقع پہ انہوں نے فاہد مصطفیٰ کی نحاج تعریف کی اور کہا کہ فاہد کا مقابلہ انڈیا کے کسی بھی ٹیلنٹ سے کیا جا سکتا ہے انہوں نے بڑے واشغاف الفاظ میں کہا کہ ہندو پاکستان کی نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ امن و آشتی کے خواہ ہیں جبکہ پانچ فیصد لوگ شورش کے مطمئنی ہیں مگر مجھے امید ہے کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کی فلمیں بھی انڈیا میں ریلیز ہوا کریں گے ایک موقع پہ انہوں نے پاکستانی فلم بول اور خدا کے لیے ان دونوں فلموں کی بہت تعریف کرتے ہو کہا کہ اگر ایسے حساس موضوعات پہ فلمیں بنتی رہیں تو پاکستانی فلم انڈیسٹی کے لیے ہی آنے والا وقت بہت تابناک ہوگا انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی بہت دفعہ مضمت کی بالخصوص پشاور میں معصوم طلباء و طلبات کی موت پہ اپنے دکھ کا برملہ اظہار کیا یہاں ہم اپنے محترم ویوز کو یہ بھی ضروری بتانا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال اکتوبر دو ہزار سولہ میں سابقہ فوجی اور معروف فلم ایکٹر اوم پوری کے خلاف پرتھوی نامی ایک ہندوستانی نے انڈین پالیس میں شکایت درج کروائی تھی کہ اوم پوری نے ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کی بے عزتی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ان سپاہیوں کو دعوت نہیں دی کہ وہ انڈین فوج میں پرتی ہوں بعد ازا ایک ٹی وی شو میں بھی اوم پوری نے یہی دور آیا کہ کیا ہم نے ان پاکست سپاہیوں کو کبھی مجبور کیا ہے کہ وہ فوج میں برتی ہوں اسی شو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی سابقہ فوجی ہوں اور میرا باپ بھی ہندوستانی فوج میں تھا مگر اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہندو پاک کو اسرائیل اور فلسطین بنا دیں میڈل اس ویڈیو کی ٹیم اوم پوری جیسے بڑے فنکار کی موت پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ غم شریک ہے جب تک ہندوستان کے عمال عجید دوول جیسی شخص اور تشدد پسند تنظیمیں تا سب سے ازاد نہ ہوگی اوم پوری جیسے بڑے فنکار قتل ہوتے ہی رہیں گے بہت شکری اپنا خیار رکھیے گا کیو آتن ملی اس ویڈیو لات کو